گائز یہ ہے ایک پرینڈ نیو مینی پاکٹ ہینڈ ہیلڈ آسلسکوپ دی ایس او وان فائف دو بائی فنرسی ڈی ایس او سٹینٹس فر ڈیجیٹل سٹوریج آسلسکوپ تو یہ ایک ڈیجیٹل آسلسکوپ ہے جو الیکٹرل سگنلز کو میجر بھی کر سکتا ہے اور ریکارڈ بھی کر سکتا ہے یہ انلوک سگنلز کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ان کو ڈیجیٹل میموری میں سٹور کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ پروب اور یوزر گائیڈ آگے جا کے میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ لوگ انہیں کسیلس پروب کو یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انباکسنگ اس کے ساتھ آپ کو یہ انسٹرکشنل مینول بھی ملتا ہے اللیگیٹر کلپ لیٹس ویڈ دس لیٹل کنیکٹر جو اس لٹ میں آپ یوز کریں گے اس کے ساتھ آپ کو یویس بی ٹائپ سی کیبل بھی ملتا ہے فار چارجنگ اور ایک سٹریپ یہ آسلسکوپ کافی پریکٹیکل بھی ہے اور کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیٹلی پورٹبل بھی ہے تو آپ اسے انڈسٹری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایڈکیشن میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس آسلسکوپ کا جو ریال ٹائم سیمپلنگ ریٹ ہے وہ ہے 2.5 ایمیس پر سیکنڈ اس کا بینڈ ویڈ ہے 200 کلو ہرٹس اور اس میں آپ کو کمپلیٹ ٹرگر فنکشن ملتے ہیں سنگل نارمل اور آتوماتک آپ اسے بلکل فریلی یوز کر سکتے ہیں فر بوت پیریادک انالاک سگنلز اور نون پیریادک سگنلز اور کن میزر بوت جس اپ تو پلس منس 400 وولٹس اس کا سکرین سائز ہے 2.8 انچ 320 x 240 40 ریزولوشن high definition LCD سکرین اس کے اندر 1000 ایمیج کی high quality لیتھیم آئن پیٹری جو ہے یوز کی ہوئی ہے اور آپ اسے continuously 4 آورز کے لیے یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو فلی چارج کرتے ہیں اس آسلسکوپ کے لیفت سائیڈ پہ you can find the reset hole charging indicator light اب چارجن کے دوران یہ light جو ہے red ہوتی ہے اور جب چارجن فل ہو جاتی ہے then the green LED is turned on اور یہ ہے type c چارجن انٹرفیس جو کہ 5 فولڈ اور 1 ایمز ہے اس کے top پہ ہے MXC interface for the signal input prop یہ ہے square wave calibration کے لیے اور یہ ہے track wheel button it serves multiple purposes اگر آپ اس کو short press کرتے ہیں left یا right کی طرف تو اس کی مدد سے you can scroll through different parameters function selection اور اگر آپ اس کو short press کرتے ہیں then it will exit the auto calibration اس آسلسکوپ کے right side پہ کچھ بھی نہیں ہے auto button is used for the automatic adjustment mode button کے بھی multiple purposes ہیں اگر آپ اس کو short press کرتے ہیں then you can select auto signal and normal switching اور اگر آپ اس کو long press کرتے ہیں then you can switch between the rising edge or falling edge switching یہ up and down errors آپ use کر سکتے ہیں for the parameter addition and subtraction adjustment اس run button کے بھی multiple purposes ہیں اگر آپ اس کو short press کرتے ہیں تو یہ waveforms کو run یا pass کرے گا اور اگر آپ اس کو long press کرتے ہیں then it will show and hide the detailed parameters اور یہ ہے power switch button اگر آپ اس کو long press کرتے ہیں تو آسلسکوپ آن ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو short press کرتے ہیں تو جو آسلسکوپ ہے یہ آف ہو جائے گا next ہمارے پاس ہیں کچھ accessories designed to make probing and measurements simple so let's open up this plastic bag پہلے تو میں یہ highly recommend کروں گا کہ آپ اس user guide کو لازمی read کریں کیونکہ اس میں prop کی complete characteristics ہیں and description of all the items in the accessory kit and there is also information about the frequency compensation یہ ہے marking rings, locating sleeves and adjustment tool تو ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے سو ہم اس کو site پہ رکھتے ہیں so guys یہ ہے prop جو ہم measurements کے لئے use کریں گے and as you can see اس پہ ایک standard bnc connector لگا ہوا ہے and in order to use it with the آسلسکوپ اس کے ساتھ یہ connector بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس connector کے بغیر ہم اسے آسلسکوپ کے ساتھ connect نہیں کر سکتے تو پہلے ہمیں اس connector کو لگانا ہوگا اس standard bnc connector کے ساتھ اور پھر ہم اسے آسلسکوپ میں use کر سکتے ہیں اس prop پہ compensation trimmer بھی ہے which is used for the frequency compensation adjustment in 10x mode یہ ہے retractable hook tip اس کی مدد سے آپ easily wires کے ساتھ اسے connect کر سکتے ہیں یہ ہے ground lead اور اس irrigator clip کی مدد سے آپ اس کو easily ground references کے ساتھ attach کر سکتے ہیں اس prop پہ ایک slight switch بھی ہے and it is used to set the prop eternation so my dear friends that's all about the accessories and interfaces and now it's time to turn on the آسلسکوپ so let's go ahead and long press the power button by default auto mode select ہوتا ہے and press the run button جو calibration process it may take around one to two minutes anyway جب calibration complete ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا چل جائے گا تو my dear friends ہمارا آسلسکوپ جو ہے collaborate ہو گیا ہے لیکن prop کو connect کرنے سے پہلے first with me explain how to use these buttons اگر آپ نے ان ویلیوز کو ہائٹ کرنا ہے then for this you will have to long press the run button and vice versa جیسے کہ میں نے already explain کیا ہے by default auto mode select ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور mode کو select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو mode button کو short press کرنا پڑے گا and then you can scroll through normal single and auto modes جب آپ کا desired mode select ہو جائے then you can press the run button next mode اب دیکھ سکتے ہیں file engage icon ہے اگر آپ اس کو رائزنگ اچھ میں change کرنا چاہتے ہیں then for this you will have to long press the mode button waveform کو position change کرنے کے لیے first you will have to select the baseline indicator icon اور اس کے لیے آپ track wheel button use کر سکتے ہیں آپ لوگ نے simply اس کو short press کرنا ہے left یا right side کے direction میں until the baseline indicator icon is selected جب یہ select ہوگا تو اس کا color blue ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر simply آپ up and down arrows کو use کر کے waveform کے position کو change کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے اگر آپ نے trigger voltage indicator icon کا position بھی change کرنا ہے تو اس کے لیے first آپ کو اسے select کرنا ہوگا and then using the arrow buttons you can change the position یہ ہے vertical sensitivity اور یہ represent کرتا ہے voltage کو in the vertical direction while it's selected you can use the arrow buttons to change its value next mode indicator icon ہے and it must be consistent with the 1x یا 10x switch settings on the prop handle اگر prop handle پہ 1x mode ہے then the oscilloscope should also be set to 1x اگر prop پہ 10x mode selected ہے then the oscilloscope should also be set to 10x next یہ ہے horizontal time base indicating the length of time represented by a large grid in the horizontal direction next AC or DC coupling indicator icon ہے AC means AC coupling اور DC means DC coupling next اب اس run parameter کو control کر سکتے ہیں using this run button run means running and stop means pass مجھے لگتا ہے میں نے سارے buttons کو explain کر لیا ہے اور ان کو کس طرح سے use کرنا ہے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی so now it's time to connect the prop prop کو use کرنے سے پہلے ہمیں اسے کلیبریٹ کرنا ہوگا اور اس کو کلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس کے اپنے کلیبریٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے then we can press the auto button and wait for a while تو guys ہمارا prop بھی کلیبریٹ ہو چکا ہے and now we can start the testing this is میٹر کے middle leg کے ساتھ اور میں نے گراؤنڈ لیٹ کو کنیکٹ کیا ہے گراؤنڈ کے ساتھ جیسے کہ ابھی ہم deal کر رہے ہیں dc voltage کے ساتھ so we need to make sure dc is selected if not then you can use the trick wheel to change it you can switch between dc and ac next ہمیں x1 اور x10 کو select کرنا ہے is per the slight switch on the prop right now it set to x1 so we are good to go in case agar slight switch phe extend select hota pher hume say change karna hota extend me let me show you how to do it you have to use to select x1 and then simply aero buttons to switch between x1 and extend but for now i'm going to small boxes right now each box represents 10 millivolt so agar 10 millivolt select hova to we can only display a signal of 40 millivolt from this baseline and if you change the position of the baseline which represents 0 volts from the center to the bottom then you can display a signal of 80 millivolt so I can increase this value let's increase each box represent 1 volt کو چلے اب ہم اس baseline کو بھی تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ہم complete 5 fold signal کو display کر پائیں اب clearly voltage level میں change کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ fast ہے so let's reduce the frequency تو I'm sure ابھی آپ لوگ کو completely idea ہو گیا ہو گا کہ آپ لوگ نے کس طرح سے پروپ کو کنیکٹ کرنا ہے کس طرح سے گراؤنڈ ڈیلیٹ کو کنیکٹ کرنا ہے کس طرح سے آن سکرین بٹنز کو آپ لوگ نے یوز کرنا ہے and now I'm sure you can measure any analog or digital sensor نیکس میرے پاس ہے یہ very basic RC circuit آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 10 kilo ohm resistor اور 470 micro fred electrolyte capacitor کو سیریز میں کنیکٹ کیا ہوا ہے میں نے push button کو parallel میں کنیکٹ کیا ہے capacitor کے ساتھ جب button open ہوتا ہے تو یہ capacitor charge ہوتا ہے with the help of this 10 kilo ohm resistor اور جب ہم اس button کو press کرتے ہیں تو capacitor میں جتنا بھی charge ہوتا ہے وہ ground پہ چلا جاتا ہے نیکس میں Arduino ko is a signal generator use کرنے والا ہوں I will generate different PWM frequencies and I will all to change the duty cycle right now I don't think so کہ مجھے مزید چیزوں کو explain کرنا چاہیے کیونکہ میں نے already سارے buttons کو بھی explain کر لیا ہے میں نے یہ بھی explain کر لیا ہے آپ لوگوں نے کس طرح سے prop کو collaborate کرنا ہے آپ لوگوں نے کس طرح سے oscilloscope کو collaborate کرنا ہے unfortunately میرے پاس function generator نہیں ہے ورنہ میں different waveforms کو جہے وہ display کرتا anyway Arduino کی مدد سے میں PWM frequency جہے generate کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک potentiometer use کر رہا ہوں duty cycle کو adjust کرنے کے لئے اور میں ایک potentiometer use کر رہا ہوں frequency کو change کرنے کے لئے